بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں سے میری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں تیتر کے حوالے سے ویڈیو بناتا ہوں اس کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک پہنچ جائے تو دوستو تیتر کے جو بچوں کو فیڈ کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تیتر کو فیڈ پر پالنا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی دینا ہے تو میں نے مکمل طریقہ کار آپ کو بتایا تھا کہ تیتر کے بچوں کو آپ نے فیڈی دینی ہے شروع سے ہی اور آپ نے کم اس کم چار مہینے تک ان کو فیڈ دینی ہے ویسے آپ کی مرضی ہے ان کو چار مہینے تک فیڈ دیں یا تین مہینے تک فیڈ دیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن صبح اور شام جو میری روٹین ہے صبح اور شام میں اپنے تیتروں کو فیڈ دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے بچے کھڑے ہوئے ہیں صبح فرس ٹائم ان کو فیڈ ڈالتا ہوں پھر شام کو ان کو فیڈ ڈالتا ہوں اور ایک ہی ٹائم ان کو پانی دیتا ہوں اچھا وہ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی فیڈ پہ ہی پالنا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دینا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اس کے علاوہ سبزہ دینا چاہتے ہیں تو پالک وغیرہ کھیرہ وغیرہ یہ نہ دیں اپنے تیتروں کو آپ باجرے کی پانیری بنا لیں اس کو آپ اپنے تیتروں کو کھلائیں اچھا اور تین چار مہینے اگر فیڈ آپ بند بھی ان کی کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کچھ اور کھلانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر جو شکین ہوتے ہیں جن کے پاس ایک پیر ہے وہ شوق سے ان کو کوئی سیب کھلا دیتا ہے کوئی کیلہ کھلا دیتا ہے کوئی بادام کھلا دیتا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے وہ آپ کھلانا چاہتے ہیں وہ بے شک کھلائیں لیکن یہ ان کی جو نیچرل غزہ ہے نا وہ نہیں ہے یہ آپ ان کو اپنی طرف سے اور کروا رہے ہیں جو ان کی نیچرل فیڈ ہے نا وہ کیڑے مکوڑی ہے جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ مصنوعی کیڑے بنا کے ان کو کھلائیں وہ انتہائی ان کے لیے جان لے وہا ہوتے ہیں جو آپ کھل والے کیڑے بناتے ہیں جو پتنگیں اڑتے ہیں جنگلوں کے اندر وہ ان کی اصل جو ہے نا کیڑے مکوڑے وہ خوراک ہوتی ہیں ان کی تو فیڈ یہ ہوتی ہے فیڈ سے ان کی گروت جو ہے نا وہ اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کو ماشاءاللہ مہینے کے اندر اندر آپ کا چودہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو دو مہینے گئے تو اس لیے صبح اور شام آپ اپنے تیتروں کو فیڈ ڈالیں اور اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور ان کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ جو غذاب اپنے تیتروں کو دے رہے ہیں بچوں کو کیا ان کے پوٹے میں وہ حضم ہو رہی ہے کیا اس کی وجہ سے ان کی بیٹھ میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا اگر آپ کو لگے کہ یہ خوراک ان کو موافق نہیں ہے تو پھر وہ خوراک آپ بند کر دیں دوبارہ فیڈ شروع کر دیں فیڈ دینے سے آپ کے تیتروں کی گروت بھی اچھی ہوگی ماشاءاللہ ہیلدی رہیں گے ایکٹیو رہیں گے اور جب پھیلائیں گے آپ ایک برطن میں آپ نے کھانا نہیں ڈالنا پھیلا دینا ہے آپ نے جب خود ہی ڈھونڈ کے کھاتے پھریں گے یہ جتنا ڈھونڈ کے کھائیں گے انشاءاللہ اتنا ہیلدی رہیں گے باقی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے باد رکھے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ